نمسکار ایبی پی نیوز پر حاضروں میں رومانہ عیسار خان بڑی چرچہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دیکھئے گیانواپی کا ماملہ، مطرہ عیدگا کا ماملہ، قطب منار کا ماملہ فہرست جو ہے وہ لگتار لمبی ہوتی جا رہی ہے ان ماملوں کی جو مندر مسجد ویواد کو لے کر عدالت کی چوکھٹ پر پہنچ رہے ہیں اور شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ شروعات ہوئی تھی اس گیانواپی کے ماملے سے گیانواپی کا ماملہ کہاں ہیں؟ ابھی عدالت میں ہے، فیصلہ باقی ہے لیکن دعووں کا دنگل جو ہے وہ زوردار طریقے سے ہو رہا ہے انتظار سمدھان کا ہے اور اس بیچ سب کا اپنا اپنا گیان سامنے آ رہا ہے اس سے کیا بھرمزادہ پھیل رہا ہے؟ اسی مدے کو لے کر ہم چرچہ کریں گے جلدی سے آپ کا پریشہ کراتی ہوں خاص پیمان جو آج ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں بی جی پی کی طرف سے پروکتہ آنیلا سنگھ جی ہمیں جوائن کر رہی ہیں حافظ غلام سرور صاحب مسلم دھرم گروہ اس چرچہ میں شرکت کر رہے ہیں پروکتہ ہیں بشپ ہندو پریشت کے پروفیسر پرویش چودری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سادوی پرگیا بھارتی ہندو دھرم گروہ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ ہے سید جواد مسلم ایکٹیویسٹ ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آج کی چرچہ میں اور پروفیسر جنیت ہارس پولیٹیکل آنیلیسٹ بہت سباگت آپ سبھی کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے دیش کا بھوش ہے مطلب وہ یوہ جن کے من میں ان تمام مدوں کو لے کر کئی سوال بھی ہیں اور کچھ باتیں بھی ہیں جو شوہ کے دوران وہ ہمارے ساتھ ساجہ کرتے ہیں تو ذرا زوردار تالیہ ہو جائیں مہمانوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی تو آئیے چرچہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آنیلہ جی یہ اتنا زیادہ دابوں کا دنگل کیوں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے جب معاملہ عدالت میں آدھو میری سب کو رام رام اور اپنے عشت کو یاد کرتے ہوئے ہر ہر مہادیہ دیکھیں ایسا ہے کہ 1947 میں جب اس دیش کا ویبھاجند ہو گیا تھا اور دھرم کے آدھار پہ ہو گیا تھا تب سناتن نے سوچا تھا یا میں کہوں ہندو یا ہندوتم نے سوچا تھا آج تو مجھے آزادی مل گئی آج تو مجھے سوطنتہ مل گئی اس ہندوتم کو چینوں میں جکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا آج پہلی بار اگر ہندوتم اور یا میں کہوں سناتن اپنے آپ کو سوطنت محسوس کر رہا ہے آج اگر ایک ہندو یہ آواز اٹھا کر جاننا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو مسجد ہے نا اس کے نیچے ہمارا مندر توڑ کر دفنا دیا گیا تھا اس پر مسجد کی امارت کھڑی کر دی گئی تھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میں یہاں مندر ہے کیونکہ مجھے اس طریقے کے سوطر مل رہے ہیں سراغ مل رہے ہیں کہ یہاں مندر تھا کیا میں جان سکتا ہوں کیا یہ ادھکار ہندو کو نہیں ہے تو حافظ غلام سربر صاحب اس پر مسلمانوں کو آپتی کیوں ہے بھائی ہندوتو کا اگر اتھان ہو رہا ہے اور ہندو سچ جاننا چاہتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہیں ان کا دھارمکس تھل مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تو اس میں کیا آپتی کس کو آپتی ہے اگر آپتی ہوتا تو اتنی لمبی پرکریا کوٹ کی جو ہو گئی وہ نہیں ہوتی آپتی کا مطلب ہے وہیں پر ہنگامہ وہیں پر روکنا وہیں پر دیکھئے دیش سوطنتر ہے اور سب کو اپنا پکچ رکھنے کا پورا ادھکار ہے آپ کو لگا کہ ہمارا یہ معاملہ ہے اہورنگزیب نے یہ کیا وہ کیا آپ نے اس معاملے کو عدالت پہنچایا عدالت سن رہی ہے دونوں پکچ اپنا اپنا ساکس وہاں رکھ رہے ہیں سروے بھی ہو گیا سروے کی ریپورٹ کو بھی سمیت کر دیا گیا اب جو اب آپ سوال کریں گے کہ تم سپرنگ کورٹ کیوں چلے گئے یہ عدیقار ہے ہمارا ہمارا ہمارے کورٹ سپرنگ کورٹ تمام کورٹ کے دروازے کو ہم کھٹ کھٹ آئیں گے ہم بھی تو نیائے مانگیں گے ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ غلط ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم غلط ہیں تو ٹھیک ہے دیش میں عدالت ہے نیائی کے اوپر کریا ہے نیائی کے باستہ ہے اور ہماری اس پر آستہ ہے ہونے بھی دیئے انتظار کی دیئے اب جو سوال آپ نے شروع میں کہا نینی ایک سیکنہ آپ جو ابھی بات کریں دوبارہ ہوں گے آپ کے پاس پرویش جی کے پاس چلوں گی پرویش جی مطلب یہ جو ہندو ورسز مسلم یہ جو مسجد ورسز مندر تو مطلب معاملہ تو عدالت میں ہے تو پھر سوال یہ کہ اتنی بیانبازی کیوں کیا بھاوناؤں پر قابو رکھ کر عدالت کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا ہے ہندو سماج نے انتظاری کیا ہے میں یہ ساری ڈیبیٹ پر گاندھی کو ایک بار لے کر آنا چاہتا ہوں کس کو لانا چاہتا ہے مہتما گاندھی کو 27-27-37 میں نو جیون میں مہتما گاندھی لکھتے ہیں کہ مغل شاشنکال میں دھارمک دھرماندھتا کے کارن مغل شاشکوں نے ہندووں کے بہت سے دھارمک ستھانوں پر قبضہ کر لیا جو ہندووں کے پویتر ارادنا کے ستھل تھے ان میں سے بہت سے لوٹ پاٹ کر کے ان کو نسٹ کر دیا اور بہتوں پر مسجد بنا دی گئی مندروں کو توڑ کر بنائی گئی مسجدیں گولامی کے چند ہیں ہندو سماج کو اس چیز سمجھ میں آئی ہے اس لئے ہندو سماج آج جاگریت ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے دیش بھر کی جو عمارتیں آپ نے بنائی ہے کیونکہ جو عمارت یہ کہہ رہے ہیں کہ تازمیل ہم نے بنایا مطلب آزادی کے امریک آنسام میں ابھی ہمیں پردہ جی مطلب پچھتر سال لگ گئے سمجھنے میں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہندو جاگریت نہیں ہوا تھا لیکن آج آج کم از کم اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے گا آج اس کو یہ تو نہیں کہا کوئی پردان منتری دیش کا ہے نہیں کہہ رہا کہ پہلے سنسادھوں پر جو ادھکار ہے دیش کے سنسادھوں پر پہلا ادھکار اب آپ ایسا بیان دے رہے ہیں جو بیان بڑا بیبادت ہے جس پر لے کر کانگرس پارٹی کی طرف سے ایلیم بات کہی جاتے ہیں لیکن آپ اُن دے پر رہی ہیں مجھے لگتا ہے جنیے جی کو آنا چیئے جنیے جی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندووں کو یہ لگ رہا ہے حساب یہ موقع ہے صحیح موقع ہے ان کو انصاف مل سکتا ہے تو وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس پر کسی کو کیا پتی ہو سکتی ہے دیکھئے بات شروع ہوئی ہے آزادی سے میں آزادی سے بات شروع کر رہا ہوں کہ جس وقت ملک ہمارا آزاد ہوا ہمارا سمیدھان بھی بنا اور جب آزادی ہو رہی تھی تو اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جو دھرم کی نام پر الگ ہونا چاہتے تھے بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ ایک کو تو مل بھی گیا اور ایک اور بھی تھے جنہوں نے دونوں نے مل کر کے بنگال میں اپنی حق دونوں نے مل کر کے بنگال میں اپنی حکومت بھی بنا لی تھی یعنی یہی لوگ تھے ہندو مہا سبح کے لوگ تھے دونوں نے مل کر کے بنگال میں ایک حکومت بھی بنا لی تھی جو اسی طرح کی بات کر رہا ہے میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب ملک ہمارا آزاد ہوا تو وہ لوگ جو ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام کمیونٹیز کو ساتھ مل کر کے رہنے کا جنہوں نے من بنایا جنہوں نے پلان کیا ان کے لیے سمویدھان بنا سمویدھان بننے کے بعد اب اس کے اندر نہ یہ ہندو راست ہو سکتا ہے نہ مسلم راست ہو سکتا ہے اور کہاں جہاں تکس بات کا تعلق ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایک کسی بھی دھرم کی لیکن آپ سے تو بابا 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 پوریا سی 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 جانی جانی مجھے 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 وہ بہت دور ہے گوڑیا سٹی گوڑیا سٹی گوڑیا سٹی کا ہے پروفیشنل صاحب کو پتا ہوگا چھوٹا والا گلوپ لبتا ہے پتہ نہیں تیری بیٹی سے جا کے مل لو شاید اسے ملو ہی بابا نے پیچھایا چاہم کریو سٹی کریو سٹی کریو سٹی نہیں کیوری آسٹی وہ کیا اہہہ اندازہ بڑھتو ہے یہاں کھلی آیا کیوری آسٹی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے